میرے فائرنگ ہوئی تو عمران خان صاحب میرے گھر تشریف لائے مجھے باہر باہر عمران خان صاحب اور بی بی بشرا کہتی تھی کہ پلیز ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو میرے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے میرے بیٹے پہ فائرنگ ہوتی ہے ان کو پرواہ نہیں ہے ان کا دور ہے یہ جو آپ نے فائرنگ کے واقعات کی اور یہ جو گرفتاریاں بھی ہم نے دیکھی ہیں آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا یہ جو آپ کے اتنے سارے ویسے تو سیاستدان جیل جاتے ہیں تو کہتے ہیں سیاست کی مکجب تکمیل ہوتی ہے اب یہ بڑا ایک چالنجنگ معاملہ ہوتا ہے جواب کی خواب وکیل نہیں ڈرتے وکیل کسی نہیں ڈرتے وکیل نہیں ڈرتے وکیل نہیں ڈرتے وکیل نہیں ڈرتے وکیل نہیں ڈرتے یہ ہی ہوا تھا جب میرے فائرنگ ہوئی تو عمران خان صاحب میرے گھر تشریف لائے دیکن ہمارے سوشل ریلیشنز تو ہوتے ہی ہیں انہوں نے آگے یہی پوچھا کہ آپ کے خیریت دریافت کر رہے ہیں اور اسی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک رضاق شر جو ہے کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے اور یہ جو عطا تارڈ ہے پی ایس ٹو پی ایم وہ ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور وہ ٹی بی پہ آگے سا رہے کہ عمران نے قتل کروایا ہے اور عمران خان کو کہتے ہیں میرے فرشتوں کو نہیں پتا اور انہوں نے ایانت میں میرا نام جو ہے دے کر اور میرے اوپا قتل کا مقدمہ کروا دیا کوئٹہ میں تو میں نے اپنی ساری میری لیگل ٹیم نے کہا ہے کہ خوصہ صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے وکیل بنیں کیونکہ ان کی سپیشیالٹی وغیرہ مطلب ہے انہوں نے کہا کہ آپ میربانی کر کے میرا کیس لیں تو مجھے وہ مماثلت نظر آئی کہ بھٹو کو بھی اسی طرح ایانت میں جو ہے ایک بادہ ماف گواہ بنا کے مسعود محمود کو اور فانسی دے کر اور ان کو بھی جو ہے لہد میں اتار دیا تو میں نے ایک دم کہا مجھے آیا کہ ایک اور حردل عزیز وزیراعظم جو ہے یہ پاکستان سے میں منکتے نہیں ہونے دوں گا تو پھر آپ نے اس کو ٹیک اپ کیا میں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا تو حیرت کی بات ہے کہ میری پارٹی مجھے یہ نوٹس دے رہی ہے کہ آپ نے کیوں کیس لیا وہ بھائی میں پیشہ بھر وکیل ہوں یہ میرا پیشہ ہے میں نے اپنے باپ کو کبھی اجازت نہیں دیا کہ میرے پیشے میں کوئی مداخلت کریں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹیک اپ کیا اس کو ٹیک اپ کیا انہوں نے مجھے پارٹی سے وہ جو ہے عوضے جو ہے سینٹل اگزیکٹیو کمیٹی سے نکال دیا اور پھر جو ہے انہوں نے مجھے جو میں ہیڈ تھا پی ایل ایف کا چیئرمن تھا اس سے انہوں نے سو بگدوش کر دیا ویسے اچھا نہیں ہوگیا یہ تو ہوگی مشکلات ابھی نہیں 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 مجھے بھار بھار عمران خان صاحب اور بی بی بوشرا کہتی تھی کہ پلیز ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو تو میں کہتا تھا نہیں بھائی میری اتنی لمبی رفاقت ہے میں آپ کو جو لیگل سروسز وہ میں پروائیڈ کروں گا اور انشاءاللہ میں حق سچ کے ساتھ کڑا ہوں میری پہلی پرائیورٹی پاکستان ہے پھر آئین ہے اور پھر پارٹی ہوتی ہے صحیح اس لئے میں نے کہا کہ میری پرائیورٹی میں میں اس طرح چلوں گا لیکن جب ایک آپ کی اینکر نے جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا خوصہ تو ہم پارٹی سے پارک ہو گیا خوصے کو تو ہم نے پارٹی میں نہیں ہے پھر میں نے کہا thank you very much آپ نے کہا کہ میری لئے آسانی ہو گئی ہے وہ نا نا وہ دعائیں کہتی ہیں کہ بشرا بی بی کہ میں نماز کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ تجھے پارٹی سے نکالیں پیپلز پارٹی سے کیونکہ تم اتنے بہضادار ہو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کوئی 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 نہیں ہے